جو ایمیجنسی پریس کانفرنس ہے اس کا مقصد آپ سب جانتے ہیں کہ آج دوبارہ ہماری معیشت جو ہے وہ کریش کر رہی ہے اور جو اس وقت ایکسچینج ریٹ کی صورتحال بنی ہوئی ہے وہ ہماری معیشت کی اکاسی کر رہی ہے اور یہی بات ہم پچھلے گیارہ ماہ سے مسلسل کہہ رہے ہیں کہ یہ معیشت نہیں سملے گی حالات اس سطح پر چلے جائیں گے کہ پھر قابل واپسی نہیں رہیں گے لیکن ہماری بات کے اوپر کان نہیں دھرے گئے اور بڑی محنت کی گئی اس ٹولے کو حکومت میں رکھنے کے لیے میں آج آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پی ڈی ایم حکومت ہے آداد و شمار کے ساتھ یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا ثانیہ جو پچھلے پچھتر سال میں ہماری تاریخ کے پیش آیا ہے وہ یہ پی ڈی ایم حکومت کے یارہ ماہ تھا آداد و شمار ہمارے ملک میں سیلاب آئے ہمارے ملک میں زلزلہ آیا ہمارے ملک کے اندر وبا آئی ہم نے دو جنگوں کا سامنا کیا ہمارے ملک پہ ایکنومک سینکشنز بھی لگائی گئیں لیکن جو پچھلے یارہ ماہ کے اندر معاشی تباہی آئی ہے اور عام آدمی کی زندگی کے اندر جو پریشانی اور مشکلات آئیں گے اور جس طرح پاکستان کے پوٹنشل کو اور پاکستان کی سوسائیٹی کو تباہ کیا گیا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا آج انٹر بینک مارکٹ کے اندر اس وقت جو ریٹ جا رہا ہے ابھی کوئی پتا نہیں لگتا داستہ سرپے کی ویرییشن آ رہی ہے ایک منٹ کے بعد اس وقت دو سو اٹھتر روپے ریٹ جا رہا ہے اس وقت دو سوا دو بجے ہیں اور اوپن مارکٹ میں تین سو داست روپے کے قریب ریٹ بتایا جا رہا ہے آئی ایم ایف پروگرام کہاں کھڑا ہے کسی کو کوئی پتا ہے وزیر مملکت جو ہیں آئیشہ غوث پاشا وہ تین ہفتے سے چھٹیتے ہیں وزیر خزانہ ٹی وی پہ اب نہیں آتے اور وزیر آزم اس ملک کے جو مسلط کیے گئے ہیں وہ معیشت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہی نہیں اس وقت تو ضرورت یہ تھا کہ قوم کو اعتماد میں لیا جاتا ہے منڈیوں کو اعتماد میں لیا جاتا ہے کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ہماری معیشت جو ہے وہ کہاں کھڑی پچھلے گیارہ ماہ میں باسٹھ فیصد ڈی ویلیویشن ہو چکی ہے باسٹھ فیصد صرف گیارہ ماہ کے اندر جب سے پاکستان تحریک انصاف حکومت گئی ہے آپ کا روپیہ سو روپے سے زیادہ اپنی قدر انٹر بینک مارکٹ کے اندر کھو چکا ہے اوپن باکٹ میں زیادہ ہے صرف اس سو روپے جو قدر کھونے سے آپ کا جو مجموعی کرزہ ہے وہ چودہ ہزار تین سو ارب روپے بڑھ چکا ہے اس ڈی ویلیویشن کے بعد بھی آپ کی جو بیرون ملک سے ترسیلات آتی ہیں جو آپ ہمارے بیرون ملک بھائی بھیجتے ہیں وہ دو ارب ڈالر کی سطح پہ چلے گئی ہیں دو اشاریہ آٹھ ارب ڈالر سے آٹھ سو ملین ڈالر کا مہانہ ان کے اندر کمی آئی کیوں کمی آئی ہے؟ کیونکہ آپ کا اوپن بینک کا اور انٹر بینک مارکٹ کا جو ریٹ ہے اس کے اندر گیپ بہت زیادہ رہا ہے پچھلے کیا رامہ ایکسپورٹ آپ کی تباہ ہو چکی ہے ان سے تمام آپ جو سہولتیں تھیں بیزلی اور گیس کے حوالے سے وہ واپس آل ریڈی لے چکے ہیں آپ کی جو ریٹنگ بینل اکوامی اداروں نے کی ہے وہ سی اے اے نیگٹیو ہے یہ اتنی کم ریٹنگ پہلے نہیں ہوئی ہماری یہ وہ ریٹنگ ہے جو ڈیفالٹ سے قریب ممالک کی ہوتی ہے سری لنکا کی ڈیفالٹ سے پہلے یہ ریٹنگ آج پی ڈی ایم کی حکومت کو یہ بھی تمغا جاتا ہے کہ ان کے دور میں یہ ریٹنگ ہوئی ہے اور ہم سر ویسنگ آپ دیکھیں اس وقت سٹیٹ بینک کی مونٹری پالیسی کمیٹی کی ایک ہنگامی ملاقات جاری ہے جس کے اندر سو فیصد بات ہے کہ انٹرسٹ ریٹس کو بڑھانے کا فیصلہ کیا جائے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری انٹرسٹ ریٹس سر ویسنگ پی ٹی آئی دور میں پندرہ سو دوزار ارب ہوتی زیادہ سے زیادہ اور بڑی تنقید کی جاتا ہے اس وقت وہ پچپن سو ارب روپے آپ نے صرف اپنے کرزوں پہ سود ادا کر مقامی کرزوں پہ سود ادا کر اور آپ کا ٹوٹل ٹیکس ٹارگٹ ہے پجتر سو ارب روپے یعنی کہ پجتر سو ارب روپے جو آپ کی وفاقی حکومت کی آمدن ہے جس میں سے آپ نے صوبوں کو بھی پیسے دینے ہیں آپ نے دیفنس کو پیسے دینے ہیں آپ نے تعلیم کے لیے صحت کے لیے پیسے نکالنے ہیں اور آپ نے پرنسپل ریپیمنٹ کرنی ہیں اپنے کرزوں کی اس میں سے پچپن سو ارب روپے تو آپ نے صرف اب سود ادا کرنے ہیں اپنے مقامی کرزوں تو یہ اس وقت جو معیشت کی صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی خطرناک ہے اور یہ بات ہم بار بار ہنگامی طور کے اوپر ہم یہ بات بار بار وارننگ دیتے رہے کہ ان سے معیشت نہیں سنبھل رہی ان کے آئیڈیا آپ دیکھیں جب آپ انٹرسٹیٹ فکس کرتے ہیں اور جس طرح اس آگدار صاحب معیشت چلاتے ہیں اس طرح مارکٹ میں ڈسٹورشنز آ جاتی ہیں یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ انہوں نے معیشت کو تباہ کرتے ہیں اس سے پہلے بھی انہوں نے معیشت کو دو مرتبہ یہ تباہ کرتے ہیں اور اس حکومت کو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ اس حکومت کو اقتدار میں رکھنے کے لیے کیا نہیں کیا گیا لوٹے پیدا کیے گئے لوگوں پہ جالی پرچے کیے گئے لوگوں کو غیر قانونی طور پہ اٹھا کے انہیں نہ صرف حراسہ کیا گیا ان کو برہنا کر کے ان پہ تشدد کیا گیا لوگوں کو بلیک میل کیا گیا اپنے ہی لوگوں کو کسی دشمن کے لوگوں کو نہیں اس ٹولے کو حکومت میں رکھنے کے لیے کتنی میند کی گئی کتنے ادارے انڈرمائن کیے گئے الیکشن کمیشن کو جانبدار بنا دیا مزاق بن گیا جو پوری قوم کے سامنے ایف آئی اے کا جو حال کر دیا گیا مکمل پولیٹسائز کر دیا گیا جس نے منی لانڈرنگ کو پکڑنا تھا جو فیٹ ایف کے اندر ایک قلیدی کردار تھا ایک بہترین سرویس دے رہا تھا نیب کے جو آفتاب سلطان صاحب ہے وہ استیفہ دے گئے کہ یار مجھے جالی کیسز بنانے کے لیے پریشر کیا جا رہا ہے پولیس کو استعمال کیا گیا لوگوں کو پکڑ دھکڑنے کے لیے اور جالی کیس بنانے کے لیے اور آج بھی عدلیہ کے اندر تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے یعنی سپریم کورٹ تک کو نہیں چھوڑا جا رہا کیوں؟ یہ بس عمران خان کا خوف یعنی عمران خان کا اتنا خوف ہے کیا اتنا اس سے خطرہ محسوس ہوتا ہے